السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے پچھلے تقریباً ایک مہینے سے اسرائیل کی جانب سے فلسطین اور فلسطینیوں پر انتہائی خطرناک ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے اور وہ اپنے ظلم میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں عورتوں اور بزرگوں کو بھی عام شہریوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں اور دوسری جانب پوری دنیا کے تمام حکمرانوں کا تمام سنستاؤں کا سمام تمام تنظیموں کا ہم رویہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظالم کے ہاتھ پکڑنے کی طاقت کے باوجود کچھ نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ ہونے یہ چاہیے تھا کہ ایک مظلوم کی بغیر ذات اور برادری دیکھے ہوئے بینہ مذہب دیکھے ہوئے اس کا تعاون ہونے چاہیے تھا مظلوم کو ظلم سے نجات دلانے چاہیے تھے یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ مظلوم کو ظلم سے بچائے اور ظالم کو ظلم سے روکے ہمارا بھی اخلاقی فرض ہے کہ ہم فلسطین اور اہل فلسطین کے ساتھ تعاون کریں تعاون کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں انہی میں سے ایک شکل یہ ہے کہ فلسطینیوں کا جو دشمن اسرائیل ہے اس کو معاشی اعتبار سے کمزور کیا جائے اور معاشی اعتبار سے کمزور کرنے کے مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو اس کے پروڈکٹ ہیں جس کے ذریعے سے وہ پیسہ کماتا ہے اور کما کر کے پھر وہ اس پیسے کے ذریعے اسلحہ خرید کر کے نحت فلسطینیوں پر تشدد اور ظلم کرتا ہے اس کے اس آمدنی کے سلسلے اور ذریعے کو روک دیا جائے خصوصا اہل ایمان اور مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے اسرائیل کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ان تمام پروڈکٹ کا بائیکارٹ کرنے چاہیے اور بائیکارٹ کا فائدہ کیا ہوگا معاشی اعتبار سے دشمن کمزور ہوگا اور یاد رکھیں جب کوئی قوم یا کوئی ملک یا کوئی انسان معاشی اعتبار سے مالی اعتبار سے فائننشلی کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ایکٹویٹی اور اس کا ظلم اور اس کی جانب سے کی جانے والی زیادتی خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کو بڑا تعجب ہوگا اور حیرت ہوگی کہ ایک معمولی معمولی چیز پر اسرائیل ہم سے کتنے پیسے کماتا ہے اب سے تقریباً میں نے دس یا بارہ سال پہلے ایک جگہ ایک سروے پڑھا تھا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اسرائیل کی جو پروڈکٹ ہیں اس میں سے ایک پروڈکٹ سگریٹ ہے اس وقت سگریٹ سے صرف سگریٹ سے ہمارے ملک انڈیا سے ہندوستان سے اسرائیل اسرائیل روزانہ بتیس کروڑ روپے کما رہا تھا صرف ایک پروڈکٹ سے جب وہ ایک سگریٹ سے ڈیلی بتیس کروڑ روپے اس کو پروفٹ ہو رہا تھا تو آج جب اس کے ہزاروں پروڈکٹ ہمارے ملک میں موجود ہیں اور ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں ہم ان کو استعمال بھی کرتے ہیں تو پھر اس سے وہ کتنی رقم کما رہا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں بائیکوٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا مان لیں ہم آپ کی بات کہ بائیکوٹ کرنے سے اسرائیل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن کیا بائیکوٹ کرنا یہ آپ کی غیرت کا تقاضی نہیں ہے کیا اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکوٹ کرنا یہ اسلامی حمیت کا تقاضی نہیں ہے یقینا یہ اسلامی حمیت اور اسلامی غیرت کا تقاضی ہے کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکوٹ کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ چڑیا اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی دبا کر کے اس آگ کو بجھانے کے لئے جا رہی تھی اسے نے اس سے معلوم کیا کہ اتنی بڑی آگ جس کو مہینوں جلانے کی تیاریہ کی گئی ہیں وہ تیری ایک چونچ بھرے ہوئے پانی سے کیسے بجھ سکتی ہے اس نے کہا تھا کہ یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے ایک چونچ میں بھرے ہوئے پانی سے یہ آگ نہیں بجھ سکتی ہے لیکن روز قیامت اللہ تعالیٰ جب پکارے گا کہ اس ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی آگ کو بجھانے کی کوشش کس کس نے کی تھی تو اس میں میرا بھی نام پکارا جائے گا میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارے چند لاکھ یہ چند ہزار یہ چند کروڑ لوگوں کے اسرائیل پروڈکٹ کے بائیکارٹ کرنے سے شاید اس پر اتنا فائننشلی کوئی فرق نہ پڑے لیکن یہ ہماری آپ کی غیرت کا بھی تو تقاضہ ہے آج کل مارکیٹ میں ہزاروں اسرائیلی پروڈکٹ ہیں جن کو آپ استعمال کر رہی ہیں خدا کے لیے آپ ان پروڈکٹ کو چھوڑیے اور جو اپنی ملک انڈیا کے پروڈکٹ ہیں ہمارے ملک کی اکانومی بڑھے گی ہمارے مامارا ملک فائننشلی مضبوط ہوگا اپنے ملک کے پروڈکٹ کو اپنی یوز میں لائیے اور جو بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں ان کو ختم کر دیجئے اس نیت سے مت استعمال کیجئے کہ یہ رقم اگر اسرائیل کے پاس جائے گی تو اس رقم کو وہ میرے بھائیوں کی خلاف استعمال کرے گا اس نیت سے ان پروڈکٹ کا بائیکوٹ کر دیجئے کہ میں یہ نہ خرید کر کے اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کا تعاون اور ان کی مدد کر رہا ہوں خدا کے لئے یہی ہمارے لئے ہو سکتا ہے زخیر آخرت بن جائیں ہمارا یہ نیک ارادہ اور ایک ہی نیت یہ میں آپ کو کچھ اسرائیل اسرائیلی پروڈکٹ اور انڈیا کے پروڈکٹ دکھلا رہا ہوں آپ یہ ویڈیو آگے تک دیکھیں اور پھر اس میں جو ہماری انڈیا کے پروڈکٹ ہیں اپنی یوز میں ان کو لائیں اور اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکوٹ کریں انشاءاللہ اس سے دشمن ہمارا فائننشلی اور مالی اعتبار سے بہت کمزور ہوگا جو ہمارے لئے اور فلسطینیوں کے لئے بہت خیر کی چیز ثابت ہوگی بہت خیر